ہم اس بات کا یہ ہمیں بہت دھوک ہے جو کہ ہماری محلہ سرپیج ادھر جو ریاسی میں اور کشتوار میں ایک ہمارے سرپیج صاحب کے ساتھ جسٹ دو تین دن پہلے اس کے ساتھ جو سلوک یہاں جمہوریت نہیں ہے یہاں اسیمبلی نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو یہ آفیسر جو ہیں بے لگام گھوڑے ہو چکے ہیں ان کو لگام دینا ضروری ہے جمہور کشمیر میں نقلی پنچائت راج کیوں بنایا گیا تھا پنچائتوں کا ڈھونگ کیوں سرکار نے یہ میری گورنر سب سے اپیل ہے ورنہ ہم ڈی سی ریاسی اور کشتوار کو معتل کرنے کی مانگ کرتے ہیں سبسکرائب کریں تچناب ٹائمز کو اور اس بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ دیکھ سکے تازہ سرین خبریں سب سے پہلے آپ کو مبارک بات دیتے ہیں آج ہمارا یہ وہ جو پریسٹ چل رہا ہے یہاں ڈیسٹی گرامبن میں تمام سرپیج ڈیسٹی گرامبن میں کٹھے ہوئے ہم ہم اس بات کا یہ ہمیں بہت دھوک ہے جو کی ہماری محلہ سرپیج ادھر جو ریاسی میں اور کشتوار میں ایک ہمارے سرپیج صاحب کے ساتھ جسٹ دو تین دن پہلے اس کے ساتھ جو سلوک کیا جایا ہمیں خدشہ ہے کہ یہاں رامبن میں بھی کہیں ایسا ہی سلوک نہ کیا جائے سرپیج ہم لوگوں کی آواز چن کر آئے ہیں ہم جو اتنے ڈیسٹرک میں جتنے بھی سرپیج چن کر آئے ہیں ہم ایک لوگوں گریب لوگوں کی آواز ہیں اگر ہماری اس آواز کو ڈی سی صاحب نہیں سنیں گے ایڈمیسٹریشن نہیں سنیں گے اور کون سنے گا پھر ہم گورنر صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ پرزور اپیل کرتے ہیں کہ ڈی سی کشتوار اور ڈی سی ریاسی کو ان پر قانونی کاروائی جلد سے جلد کی جائے ورنہ ہمارا آگے یہ جگہ جگہ پر ہو جائے پورا سٹیٹ اگلا قدم یہ ہوگا کہ ہم زلہ رامن کے پینچ اور سرپینچ موائی عوام سڑکوں کا رخ کریں گے ہم اس سے پہلے مطالبہ کرتے ہیں کہ ریاسی کے ڈیپٹی کمیشنر کو جس نے ایک محلہ ایک خاتون سرپینچ کے ساتھ بتمیزی کری اور غیر معذب سلوک کیا ایک جمہوری طرز عمل سے چنے ہوئے ایک جمہوری ملک میں نمائندے کے ساتھ ایسا ہوا اور کشتوار میں بھی ڈی سی صاحب نے ایسا کیا تو یہ ایک پنچائیتوں پر ایک ڈاکہ ہے اور پھر یہ برائی نام الیکشن کرائے گئے ہیں اس سے بہتر ہے کہ یہ پنچائیتیں ڈیزالو کر دی جائیں اس طرح سے زی شعور لوگوں کو پہلے چنا کر کے چنے کر کے نمائندہ بنا کر کے بعد بے سینہ کی جائے ہم کوشش کریں گے چندہ کر کے جو اپنے عدالت عالیہ تک بھی ہم پہنچنے کوشش کریں گے ہم ہائی کورٹ اور سپرین کورٹ کا دروازہ کھٹ کٹائیں گے ہم یہ سوال پوچھیں گے آپ نے بھارت کے آئین سے کہ چونے وی نمائندے کے ساتھ کونسا سلوک کیا جاتا ہے جمہو کشمیر میں چونکہ یہاں پر افسر شاہی ہے یہاں جمہوریت نہیں ہے یہاں اسیمبلی نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو یہ آفیسٹر جو ہیں بے لگام گھوڑے ہو چکے ہیں ان کو لگام دینا ضروری ہے اگر سرکار لگام نہیں دیتی ہے تو ہم اس کے لیے اپنا جان و مال قربان کرنے کے لئے تیار ہیں ہم سڑکوں پہ اتریں گے ہم کشتوار اور ریاستی کی محلہ کے ساتھ یکجہتی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پوری ریاست میں کسی بھی پینس ار پینچ کے ساتھ کے زیادتی ہوتی ہے تو پھر ہمیں یہ بتایا جائے کہ ہمیں کیوں الیکشن میں چنایا گیا تھا جمہو کشمیر میں نقلی پنچائت راج کیوں بنایا گیا تھا پنچائتوں کا ڈھونگ کیوں سرکار نے یہ میری گورنر سب سے اپیل ہے ورنہ ہم ڈی سی ریاستی اور کشتوار کو معتل کرنے کی مانگ کرتے ہیں اور ان کے خلاف جو ہے لیگل کاروائی جو ہے ہونے چاہیے